پکار نیو سمی یاسر آپ کی خدمت میں حاضر تو آج ہم ڈوڑا میں موجود ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ کانگریس کے اسمبلی پریزیڈنٹ ڈوڑا سلیمنٹاک صاحب ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے کہ آج جو کانگریس پارٹی میں کچھ ہمیں درار نظر آ رہی ہے کہیں پر آزاد صاحب کے سپورٹر ہیں تو کہیں پر آزاد صاحب کے خلاف ہیں تو ہم سلیمنٹاک صاحب سے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا بہت بہت شکریہ تو ٹاک صاحب آپ بتائے کہ آج ایک ہفتے سے آزاد صاحب کے خلاف جو جمعوں میں شاہنواز چودری صاحب پرٹسٹ کرتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ جی آپ کو پہلے میں شاہنواز چودری کی بات بتانا چاہوں گا کہ شاہنواز چودری جی انہوں نے پارٹی کے منڈیٹ سے ہٹ کے الیکشن لٹا پارٹی کے خلاف الیکشن کنٹسٹ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میں صرف دو چیزیں رہتے ہیں یہ یا تو اپنی بات منوانا یا پارٹی کا ماننا تیسری بات جو ہے پارٹی میں وہ بغاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ آزاد صاحب جیسے وقتی آزاد صاحب کے خلاف پروٹسٹ کرنے جا رہے ہیں یا کیا انہوں نے آزاد صاحب ایک ایسی حصیت ہستی ہے کہ جس کو دیش کے پردہن منطری نے سلوٹ مارا اور اتنے وڑے لیڈر ہیں اتنا وقت انہیں پانچ پانچ پرین منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کئی بار راجہ سبہ اور پارلیمیٹ میمبر رہ چکے ہیں جمہو کشمیر کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور شاہ نواز چودری جیسے لوگ ان کے خلاب بولنا اس کو اپنے آپ میں ایک شرم آنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ڈی ڈی سی الیکشن لڑا شاہ نواز چودری صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں نے اس الیکشن کے دوران یا کمپین کے دوران کانگرس کی سپورٹ یعنی راہول گاندی کی سپورٹ کے بارے میں ہی کہا میں نے پارٹی کے خلاف نہیں بولا تو کیا کہیں گے میں آپ کو بتاؤں گا پارٹی کا ایک پروٹوکال رہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے باہر جا کے میرا یہ ذاتی ماننا ہے کہ وہ پارٹی کے خلافی ہے اگر اس کو منڈیٹ نہیں دیا گیا تو اس کو نہیں لڑنا چاہیے تھا الیکشن اس کو پارٹی کا ماننا چاہیے تھا اگر پارٹی نے فیصلہ کیا پارٹی کا فیصلہ ماننا تھا لیکن چلو لڑ لیا الیکشن لیکن آج کی ڈیٹ میں آج انہوں نے اتنی گنونی حرکت کی جہاں کہ آزاد صاحب جمہ کشمیر میں آئے اور اتنا بہترین طریقے سے ان کا ویلکم کیا گیا اتنے سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ گئے ان کے سواگت کے لیے تو شانواز چودری جیسے وقتی اٹھ کے دوسرے دن ان کے پتلہ جلاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ سیدھی سادھی ایک سازش ہے یہ بھاجپا کی سازش ہے کیونکہ ستر سال ہو گئے بھاجپا کو پتلہ جلانے یہ ریتی رواج کانگرس پارٹی میں نہیں ہے یہ تو بھاجپا میں ہی ہے کیونکہ ان کو کافی تجربہ ہے پتلہ جلانے میں کیسے جلاتے ہیں کیوں جلاتے ہیں کب جلاتے ہیں ان کو سارا پتا ہے لیکن کانگرس پارٹی میں ایسی نہیں ایسی کوئی بھی چیز نہیں یہ سیدھی سازش ہے بھاجپا کے لوگوں کی اور بولا کیا گیا کہ آزاد صاحب نے پریم منسٹر کی تاریخ کی حالان ایسی کوئی بات نہیں کوئی تاریخ انہوں نے نہیں کی یہ ایک کریکٹر کی بات ہے یہ ایک سنسکار کے بات ہے آزاد صاحب کے سنسکار کہاں اور بھاجپا کے سٹیٹ پریزڈنٹ رویندر رینہ جی ان کے سنسکار کہاں یہ تو ان لوگوں کے لئے ایک سبق ہے یہ ان کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آزاد صاحب نے ان کے بول چال انہوں نے نریندر موڈی جی ان کے لئے کیا بولا اور ان کے بھاجپا کے یا رویندر رینہ جی سٹیٹ پریزڈنٹ وہ کس لہجے سے بات کرتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں ہمارے پریزڈنٹ یہ پرائم منسٹر صاحب یا پریزڈنٹ یا ہر کوئی بھی آزاد صاحب کی سپورٹ یعنی کی حرپن مولا ہے وہ لیکن ہم اپنے جمع کشمیر کی بات کریں کہ اگر پودلہ جلا گیا تو وہ جمع کشمیر کے ایک ڈی ڈی سی کینیڈی شانوا چودری صاحب نہیں وہ کیا لیکن باقی لیڈروں کی بات اگر کریں ہماری سٹیٹ میں تو آج ایک ہفتے سے اگر آزاد صاحب کے خلاف ہو رہا ہے لیکن کوئی جو بڑے لیڈر ہیں کانگرس کے جمع کشمیر میں تو انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی اس بیان نہیں تو اگر ان لوگوں نے صفائی نہیں دی حالان بولا رمن بلہ جی نے بولا اسی دن بولا باقی جتنے بھی یہاں دگج لیڈر ہیں کانگرس پارٹی کے سب نے بولا نہیں نہیں اگر جمع کشمیر میں کانگرس وجود آئی تو وہ تو آزاد صاحب کی وجہ سے آئی نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے آزاد صاحب کے مقابلے میں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جمع کشمیر کانگرس پارٹی کے ذمہ دار لوگ جو ہیں تو انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ اس چیز کی صفائی دی اور انہوں نے بولا کہ آزاد صاحب کے ان کے لیے کوئی ایسے شپت بولنا یہ مناسب نہیں ہے جمع کشمیر میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ کہ ایک پارٹی دو گھٹوں میں بڑھ گئی ہے درار آ گئی ہے پارٹی کے آنے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک دو آدمی جو شانہ واز چودری ہے اس کے ساتھ دو چار لوگ ہو سکتا ہے وہ مجھے نہیں لگتا وہ کانگرس پارٹی کے ہیں بھی نہیں ہیں کٹھے کر کے کہیں ایک یہ سازش کر دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کانگرس بہت بڑی پارٹی ہے کانگرس نے ستر سار ہندوستان کو چلایا ہے یہ جتنا بھی بنایا یہ کانگرس پارٹی اور کانگرس پارٹی اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک عام آدمی اٹھ کے کانگرس پارٹی کے کسی بڑے لیڈر کے خلاف بولنا شروع کر دے تو اس سے کوئی پارٹی میں حصے ہو جائیں گے میر صاحب نے بھی کہا کہ آزاد صاحب نے تھوڑا بیان الگ قسم کا دیا نہیں میں نے تو وہ سنا نہیں میر صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے سنی نہیں جہاں تک میں نے دیکھا میں نے رمن بلہ جی کا سنا تھا انہوں نے بالکل یہ بولا تھا یہ گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ آزاد صاحب ایک شخصیت ہیں آزاد صاحب کے نام پہ جمہ کشمیر چلتا ہے جمہ کشمیر میں کی ایک پہچان ہے وہ ہے آزاد صاحب تو آگے سمیل الیکشن آنے والے ہیں تو کہیں آپ کی پارٹی کے لیے سوال یا نشان نہ پیدا ہو سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہوا یہ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ اس چیز پر دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے ان کے خلاف کو ایکشن دیا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹی اتنی کمزور نہیں ہے کہ کل میرے جیسا آدمی اٹھ کے پارٹی کے خلاف بولنا شروع کر دے کہ تو پارٹی پر فرقات جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ ہم سے بات بہت بہت شکریہ آپ کا